اسے بلٹی دے دیں تو یہاں سے نکل جائیں گے پھر پھر نہ آتے ہیں فریش ہوتے ہیں اچھے سے ہمارا جو ٹول بوکس تھا پیچھے جس میں جیک راڑ وغیرہ ٹول گیٹ جس میں ملتب ٹائر وائر کھولنے کا سامان ہوتا ہے ٹوٹ کے پھر چکی ہے بھائی لوڈنگ سٹارٹ لگا لی گاڑی دس پر والی روڈ پہ ایک اپنا کشمیر کا ہوتل ہے نمکین چاہے والا ہوئی ہے ای گائز گوڈ مارننگ ایڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل دیبو خان ہمارا فائن آئیم آلسو فائن تو لاسٹ بلاگ میں بھائی آپ نے دیکھا تھا کہ پہنچائے تھے ہم دہری وال جو کہ پنجاب میں ہے تو ابھی بھی یہاں ہی پہ بھائی ابھی منڈی میں پارکنگ پہ گاڑی لگائی ہے تو ابھی جائیں گے بھائی لوڈنگ پوائنٹ پہ جائیں گے کہ دیکھتے ہیں کہاں کا لوڈ ملے گا ہمیں آج بھرنا ہے بھائی ایف سی آئی چاول دیکھتے ہیں کہاں کا مال بنے گا تو گاڑی رات کو اس جگہ پہ لگائی تھی چلو ویڈیو پہ آگے بڑھنے سے پہلے جلدی سے چینل کر دیں سبسکرائب انڈیم سٹا پہ کر دیں فالو تو اب کبھی زیادہ سمیں نہ لیتے ہوگئے کرتے ہیں آج کا بھلاگ بھی یہاں سے کنٹینیو تو گاڑی اس والی لوکیشن بھی تھی بھائی رات کو کافی مچھر وغیرہ تھے اوپر سے ڈر لگ رہا تھا بھائی کوئی گاڑی نہیں تھی ادھر اکیلے بھائی تو ابھی جیس ناو اٹھے فریش وغیرہ ہو گئے مو وغیرہ اچھے سے دھو لیا تو ابھی یہاں سے جائیں گے بھائی ایف سی آئی جو ہے وہ اس سائیڈ میں ہے نیچے والی سائیڈ میں وہاں پہ تو جاتے ہیں پھر جلدی سے بھائی دیکھتے ہیں ابھی پھر اسا ترپال وغیرہ بھائی تو مو وغیرہ دھو لیا تو چلو جاتے ہیں پھر جلدی سے کرتے ہیں دھوڑ اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا رہتے ہیں تو گائرز یہاں سے نگل گئے کیونکہ یہاں پہ لوڈنگ ہوتی بڑھا کم تھا تو آپ جائیں گے یہاں سے اوریا جو کہ سیکسٹی آر سیونٹی کلومیٹر یہاں سے دور ہے واقعی جو یہ روڑ ہے امرت سار کی اور جا رہا ہے تو ہمیں ابھی سیکسٹی ون کلومیٹر اور جانا ہے جہاں پہ لوڈنگ کرنی ہے ایف سی آئی اوریا کر کے نا میں کچھ ایسی جگہ کا تو نائز آتی ہوگی اس کے لیے بھائی ایڈجیسٹ کر لینا امرت سار والی روڑ پہ ایک اپنا کشمیر کا ہوتل ہے نمکین چائے والا وہ ادھر دیکھ سکتے ہیں اب جاتے ہیں پہلے پیٹے نمکین چائے کیونکہ نمکین چائے پی کے دماغ ایک دم بڑیا ہو جائے گا بھائی پورا فن موڑ میں آ جائیں گے تو چل دو جلدی سے پیتے ہیں چائے وہ ہو گئی چائے بھائی تو نکل گئے یہاں سے بھی ابھی جانا ہمیں اوریا ہے تو بھائی سے اتر کے بھائی ایک لنک روڑ پہ آگے جو ریا کی طرف جاتی ہے اوریا کے ریا کچھ ایسا نام ہے ابھی جا رہے ہیں بھائی گاؤں میں سے پینڈ والے راستے یہ دیکھ لو اور آگے سے آ رہی ہے ایسا لگ رہا ہے جیسے کشمیری گاڑی ہے بھائی پنجابی گاڑی ہے پہنچا ہے ریا تو راستے میں ایسا سین ہو گیا بھائی ہمارا جو ٹول بکس تھا پیچھے جس میں جیک راڈ وغیرہ ٹول کے جس میں ٹائر وائر کھولنے کا سامان ہوتا ہے ٹوٹ کے گر گیا تھا بھائی جیک وغیرہ سب کچھ ہے ٹوزار مجھاب کے لوگ بھائی بہت اچھے پیچھے سے بھائی صاحب آئے سکوٹی پہ پورا سامان تقریباً دو کلومیٹر ہمارا پیچھا کیا تو لا کے پہنچایا بہت بہت شکریہ بھائی بہت بہت اگر آپ ویڈیو دیکھ رہے ہو تو ابھی یہاں سے گاڑی لیں گے اندر تو دیکھتے ہیں لوڈ کب تک ہوگا تو پہنچا ہے بھائی دیکھو اب کرائیں گے کانٹا وہ رگا دی فلال وہ والی گاڑی اس کے بعد اپنا نمبر ہے بھائی تو کرتے ہیں کانٹا پھر لگاتے ہیں لوڈنگ پہ پھر دیکھتے ہیں بنائیں گے کھانا وانا بھی کیونکہ بھوک بھی لگی بھائی سکسٹی ڈو سیونٹی کلومیٹر آنا پڑا ہے اس ایف سی آئی سٹور کے پاس اور یہ سٹور کا اندر سے کچھ ڈیو اس طرح کا تو ادھر تو میرے خیال سے لوڈنگ اپنی جلدی ہو جائے گی پھر کریں گے رسہ ترپال پھر پتہ ہی اپنا کیا کام میں نکل جائیں گے یہاں سے چلو کرتے ہیں پہلے گاڑی کا کانٹا ہو چکی ہے بھائی لوڈنگ سٹارٹ لگا لی گاڑی دس پندرہ بندے کر رہے ہیں لوڈنگ ایک ساتھ ابھی پندرہ بیس منٹ کے اندر ہو جائے گی لوڈنگ اس کے بعد کریں گے بھائی رسہ ترپال دیکھتے ہیں بھائی کھانے کا یہاں پہ کوئی انتظام نہیں ملا سبزی نہیں ملی تو دیکھتے ہیں کیا رہتا ہے جلدی سے ہو جائے لوڈ تو نکل جائیں گے یہاں سے واپسی بلٹی وغیرہ لے کے باقی آپ پسینہ دیکھ سکتے ہیں بھائی بہت ہارڈ ورک ہے بھائی تو ہو جائے لوڈنگ جلدی سے ایف سی آئی بھائی مینس جاول ہیں گاڑی میں لوڈنگ یہ واپس بھائی اندر گاڑی میں شمیم بھائی کر رہے ہیں کاؤنٹنگ بیگس کی پانچ سو بیگ ڈالنا ہے بھائی شری نگر کے لیے اور بھائی کتنا ہے یہ میں بول دوں گا بھائی ٹرپ جب انڈ ہوگی تب بولوں گا تو میں بنانے لگیا بھائی چائے اصلال تو چائے بھی پینے گے اور لوڈنگ بھائی تھوڑی سی بچی ہوئی ہے آپ دیکھو لوگ اگر نظر آرہی آپ کو بس تھوڑی سی نا تھوڑی سی نارمل سی حالی پانچ سے آٹمنٹ لگیں گے تو لوڈنگ اپنی کمپلیٹ ہو جائے گی اس کے بعد کرنا ہے پھر سے کانٹا کانٹا کرنے کے بعد جالر ترپال پھر نکل جائیں گے یہاں سے واپس دیکھتے ہیں پھر کام تک جائیں گے ملتے ہیں آپ کو بھی پھر کھوڑے سامنے پھر کھوڑی سی نا تھوڑی کمپلیٹ کانٹا وغیرہ کر دیا اور یہ دیکھو لوڈنگ چاہو لے بھائی ابھی پورا جالر جالنا ہے ترپال ڈالنی ہے چلو اب ڈالتے ہیں جلدی سے جالر پلس ترپال پھر بلڈی وغیرہ بناتے ہیں پھر جائیں گے بھائی یہاں سے پتھان کوٹ کے لیے چلو اب ڈالتے ہیں پہلے جلدی سے ترپال ہو ہوگی گائز راستہ ترپال دیکھ لو بڑ پوری کنڈیشن خراب ہوگی بھائی دیکھ لو ہمارے بھائی شیل کر رہے ہیں چاول کی کلچہ کتنے کا ہے کون سا ہے لگا دے ایک پلائے کلچہ نمبو وغیرہ سب ہے دور تو ہو گیا راستہ ترپال بھی اور کلچہ دیں کھائے تو ابھی ادھر لگاتے ہیں بھائی پھر نہ آتے ہیں فریش ہوتے ہیں اچھے سے ادھر لگائی گاڑی بھائی فلال تو بلٹی تب تک بنیں گی تب تک ہم فریش وغیرہ ہوتے ہیں بھائی بھائی بوری کنڈیشن ہوگی ایک دم تو بھائی چھے بجرے تو ابھی اچھے سے نائے کپڑے وغیرہ بھائی 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 چینج اور دلکل بھائی ایسا فیل ہو رہا ہے جیسے بندہ ایک ٹن کا تھا ایک ٹن سے نانے سے بھائی آدھے کجی کا ہو گیا بھائی اتنا فرق بھائی بھائی پورا چینج اچھے فریش ہوگے اور ترپال میں دکھاتا ہوں آپ کو بھائی کیسی کی ہے گاڑی میں دکھ رہی ہے بھائی دکھاتا ہوں پیچھے بھی آپ کو ڈالا بھی بھائی گاڑی کا اور اس طرح کا اپنا ڈالے کا لک ہے تو دوسری گاڑی یہ اپنے ساتھ راجستانی جو کہ سرینگر کے لیے مال اس کو بھی گجرات نمبر ہے بڑے یہ راجستان کی گاڑی ہے یہ بھی سرینگر کے لیے جا رہی ہے تو اپنی گاڑی بھی ہوگی ٹن اٹن اب بس ویٹ کر رہے ہیں بھائی بلٹی کا جلدی سے بلٹی دے دیں تو یہاں سے نکل جائیں گے پھر تو یہاں سے نکلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہاں پہ رکیں گے تو وہاں ہی آج رات کو تو ریسٹی کریں گے بھائی پھر سے کسی جگہ کیونکہ کانوائی ایسے بھی تو نہیں آج تو چلو ملتے ہیں آپ کو بھی کھوڑے سامنے بعد بھائی موسیقی ہوتا ہے ایک بار پھر سے پتھان کورٹ امرت سار والی روڈ پہ تو گاڑی کر دیے در پارک ٹائر وغیرہ چیک کر دیے تو ابھی پین گے بھائی چائے ڈابے پہ کیونکہ دن کو بھی آج اچھے سے کچھ کھایا نہیں ہے تو پھر جاتے ہیں بھائی سیدھے پتھان کورٹ کی طرف اور روائی پہ رکھتے ہیں رات کو تو گائز فائنلی پہنچا ہے پتھان کورٹ تو یہاں کرائیں گے کل بھائی گاڑی کا کام بھی ورک شاپ کے سامنے لگاتی ہے گاڑی تو صویرے دیکھتے ہیں گاڑی میں کیا کیا کام ہے چھوٹے موٹے جو بھی کام ہیں وہ کرا دیں گے کیونکہ آگے سے سیزن ہے اور سیزن میں گاڑی بھائی ٹھیک رہنی چاہیے کیونکہ سیزن میں ایسا نہیں ہونا چاہیے فریش فروٹ ہوگا تو گاڑی کسی جگہ رکنی نہیں چاہیے جو بھی چھوٹے موٹے کام ہیں وہ کل کرا دیں گے اپنی گاڑی کے اچھے سے تو پھر رکھتے ہیں آج کے ولاگ میں بھی اتنا ہی اگر آپ کو کسی بھی انگل سے ولاگ اچھا لگا تو پلیز لائک یئر سبسکرائب کر سکتے ہیں انسٹا پر فالو کر سکتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ love you all bye bye